اسلام علیکم ویورز اگر آپ دو ہزار چوبیس میں یوٹیوب سے ڈھیروں سارا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب پہ تین ایسی کٹیگریز ہیں جو ایک یوٹیوبر کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں جیہاں دوستو ان میں سب سے پہلی کٹیگری کون سی ہے وہ چینلز وہ ویڈیوز جن پہ لاکھوں میں ملینز میں ویوز آ جاتے ہیں یعنی کہ جن چینل پہ کافی زیادہ ویوز آتے ہیں یہ کون سے چینل ہوتے ہیں جیہاں دوستو یہ وہ چینل ہے جو بہر کی کنٹریز میں دیکھ جاتے ہیں جیسے USA ہو گیا UK ہو گیا برازیل ہو گیا کینیڈا ہو گیا ویورز اگر ویڈیوز پہ وہاں سے ویوز آتے ہیں تو ان چینل پہ کافی زیادہ ڈالرز بنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہاں کی جو کرنسی ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے وہاں پہ جو ایڈز لگتے ہیں ویڈیو پہ وہ کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے چینل کے ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ویورز اس طرح کے چینل کون سے ہوتے ہیں آپ کیسے بنائیں گے تو یہ آگے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو ویورز اب میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری کیٹیگری کے چینل ویورز یہ وہ چینل ہوتے ہیں جن پہ بہت کام ویوز آتے ہیں یعنی کہ اتنے زیادہ ویوز نہیں آتے لیکن ان پہ جو ایڈز لگتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ایڈز لگتے ہیں یہ چینل دیکھے بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یعنی کہ ایشیا میں دیکھے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان چینل پہ کافی زیادہ ڈالرز بنتے ہیں یعنی کہ ویڈیوز پہ ویوز بھی کم آتے ہیں لیکن ڈالرز کافی زیادہ بنتے ہیں مہنگے ایڈز کی وجہ سے تو ویورز اس طرح کے کون سے چینل ہوتے ہیں آپ نے کیسے بنانے ہیں یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ویورز ان چینلز کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو جس میں انٹریسٹ ہو آپ نے وہی چینلز بنانا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کنٹینٹ میں اس کیڈگری میں پیسہ زیادہ ہے اور وہاں پہ آپ کو انٹریسٹ بھی نہ ہو تو پھر ویورز اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا واش لازمی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے انٹریسٹ کے ریلیٹیڈ کونسا چینل ہے تو پھر آپ یوٹیوب سے دوہزار چوبیس کے اندر جتنا پیسہ چاہیں آپ اتنا کما سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو فل ڈیٹیل دوں گا تو ویورز بینہ ٹائم ویس کے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک کونس کے تو ویورز اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوسری کیٹیگری کے ریلیٹر جو میں نے آپ کو بتایا چینلز بہر کی کنٹریز میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں اگر ان چینل پہ ویوز کم بھی ہیں ان پہ کافی زیادہ ڈالرز بنتے ہیں کیونکہ وہاں کے ایڈز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو ویورز اس طرح کے چینلز کونسے ہوتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں جو بھی آپ کا چینل ہو جس کیٹیگری پہ ہو اگر آپ اس کے سب ٹائٹل رکھ دیتے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں سب ٹائٹل ایڈ کر دیتے ہیں تو ویورز آپ کے ویوز جو ہیں نہ بہر کی کنٹریز سے آنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی ویڈیو کا جو سب ٹائٹل ہوتا ہے وہ انگلیش میں ہو اگر آپ انگلیش میں رکھیں گے تو بہر کی کنٹریز سے زیادہ ویوز آئیں گے تو ویورز یہ تو ہو گئی سب ٹائٹل کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں وہ چینل جو بہر کی کنٹریز میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں اگر آپ ان کے سب ٹائٹل نہ بھی رکھیں اب ان میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیڈز کے چینل یہ آپ دیکھیں یہ کیڈز کا چینل ہے یہ کچھ بھی نہ بولیں ان کی ویڈیو پہ زیادہ ویوز آتے ہیں ویورز میں آپ کو بتا دوں جن چینل پہ کافی زیادہ ویوز آتے ہیں اور جو چینل کافی زیادہ پیسہ کمارے ہیں وہ یہی کیڈز والے چینل ہیں اب یہ بیلون کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ویورز ان کو یہاں پہ بھی بہر کی کنٹریز میں بھی لوگ دیکھتے ہیں تو اب کیڈز چینل میں کارٹون کے چینلز بھی آ جاتے ہیں تو ویورز اوورال جو بچے چینل دیکھتے ہیں نا وہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں وہ بس نہیں کرتے ویڈیو کو دیکھنے سے تو اس وجہ سے ان پہ کافی زیادہ ویوز بھی آتے ہیں اور یہ جو چینل ہیں بہر کی کنٹریز میں بھی زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو ان پہ کافی زیادہ ڈالرز بنتے ہیں تو ویورز اب میں آپ کو دوسرا چینل دکھاؤں یہ دیکھیں آرٹ اینڈ کرافٹ کے ریلیٹڈ یا ڈی آئی وی کے ریلیٹڈ یہ 5 منٹ کرافٹ کا چینل ہے آپ یہ دیکھیں بہت بڑا چینل ہے ان کی ویڈیوز ہر جگہ پہ دیکھی جاتی ہیں کیونکہ ان میں نہ تو کوئی ویساور ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بس ویڈیو بن رہی ہے اس میں پیچھے ساؤنڈ لگا ہوا ہے تو ویورز اس طرح کے چینلز بھی بہر کی کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور ان پہ بھی کافی زیادہ ڈالرز بنتے ہیں اب تیسرا چینل میں آپ کو بتا دوں اینیملز کے چینل ویورز یہ چینل بھی بہر کی کنٹریز میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں جیسے یو ایسے ہو گیا یو کے ہو گیا کینیڈا ہو گیا تو ان چینل پہ جو ایڈز آتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے ارنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ویورز یہ تو ہو گئی وہ کیٹیگری جو بہر کی کنٹریز سے ویوز آتے ہیں وہاں پہ مہنگے ایڈز لگتے ہیں اس وجہ سے یہ یوٹیوب چینل دھیروں سارا پیسہ کما جاتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری کیڈگری ویورز جو میں نے آپ کو بتایا کم ویوز پہ زیادہ ڈالرز بنتے ہیں یہ چینل ایشیا میں صرف دیکھے جاتے ہیں بہر کی کنٹریز سے بھی ویوز آتے ہوں گے لیکن موسٹلی پاکستان بنگلہ دیش انڈیا ان کنٹریز میں دیکھے جاتے ہیں اور ان پہ کافی زیادہ ڈالرز بنتے ہیں کافی زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اس طرح کے جو چینل ہوتے ہیں بزنس ایڈیاز دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں فینانس کے چینل ویورز یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرنا تو آپ کو کافی چینلز مل جائیں گے تو ان چینل پہ بھی کافی زیادہ مہنگے ایڈز لگتے ہیں لیکن ان چینل کو بنانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ ویڈیو بنا رہے ہونا تو لوگ آپ کی باتوں پہ ٹرسٹ کریں تب آپ کے چینل پہ زیادہ ویوز آئیں گے اور کافی زیادہ مہنگے ایڈز لگیں گے اگر آپ کو زیادہ نالیج نہیں ہوگا آپ اس پہ ویڈیو بنائیں گے تو سیدھی سی بات ہے لوگ آپ کی ویڈیو کو بلکل بھی نہیں دیکھیں گے کسی کے بولنے سے بات کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں اس بندے کو نالیج ہے یا نہیں ہے اگر اس کے کہنے پہ میں پیسہ انویس کر دیتا ہوں تو مجھے کتنا زیادہ بینیفٹ ہوگا تو ویوز اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے یہ چینل بنانے سے پہلے کہ آپ کو نالیج ہونا چاہیے تو ویوز یہ تھا پہلا فینانس کا چینل جو میں نے آپ کو بتایا اگر اس چینل پہ کم ویوز آتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ڈالرز کماتے ہیں صرف اور صرف مہنگے ایڈز لگنے کی وجہ سے تو ویوز اب میں آپ کو دوسرا چینل بتاؤں اگر آپ چینل بناتے ہیں ہیلتھ کے ریلیٹڈ یعنی کہ میڈیکل کے ریلیٹڈ ہیلتھ میڈیکل اگر آپ اس پہ چینل بناتے ہیں تو ویوز اس پہ بھی کافی زیادہ مہنگے ایڈز لگتے ہیں کیونکہ یہ جو میڈیسن ہوتی ہیں میڈیکل کے ریلیٹڈ جو بھی ایڈز آتے ہیں ان کی پرائز کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے تو ویور جو بندہ بھی میڈیکل کے ریلیٹڈ چینل بناتا ہے سیدھی سی بات ہے اس کو نالج ہوتا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کو بھی نالج ہونا چاہیے اگر آپ ہیلتھ کے ریلیٹر بتا رہے ہیں لوگ آپ کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو فیدہ ہونا چاہیے اگر ان کو فیدہ ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا چینل دیکھیں گے اور آپ کے چینل پر کافی زیادہ مہنگے ایڈز لگتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے چینل پر کافی زیادہ ارننگ ہوتی ہے تو ویورز یہ ہوتے ہیں ہیلتھ اور میڈیکل کے ریلیٹڈ چینل جن پہ کم ویوز پہ زیادہ ڈالرز بنتے ہیں اب میں آپ کو تیسرا چینل بتاؤں ویورز اگر آپ چینل بناتے ہیں ارننگ ایڈیاز کے ریلیٹڈ یعنی کہ ٹیک کے ریلیٹڈ تو ویورز یہاں پہ بھی کافی زیادہ مہنگی ایڈز لگتے ہیں کیونکہ آپ ایپس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو اینا آن لین ایسے پیسہ کما سکتے ہیں تو آن لین اور ٹیک کے ریلیٹڈے جو بھی ایڈز آتی ہیں یہ بھی کافی زیادہ مہنگی ایڈز ہوتی ہیں اگر آپ کی ویڈیو پہ ایک ہزار ویوز آ جاتے ہیں تو آپ دو ڈالر تین ڈالر پانچ ڈالر تک کما سکتے ہیں اور ان چینل کے ایک اور میں آپ کو مزے کی بار بتاؤں یہاں پہ کافی زیادہ سپانسرشپ بھی ملتے ہیں اگر کوئی نیو ایپ آئی ہے آپ اس پہ ویڈیو بناتے ہیں اور اپنا ریفرل کورٹ دیتے ہیں تو ویورز وہاں سے بھی آپ کافی زیادہ کما سکتے ہیں یعنی کہ آپ ویڈیو سے تو پیسہ کمائیں گے ہی سئی اور ریفرل کورٹ سے بھی علیدہ پیسہ کمائیں گے تو ویورز آن لین ارنگ کے ریلیٹر جو بھی چینل ہوتے ہیں یہ بھی کافی زیادہ پیسہ کماتے ہیں حالکہ ان کی ویڈیو پہ اتنے زیادہ ویوز نہیں آتے لیکن مہنگے ایڈز لگنے کی وجہ سے ان کے چینل پہ کافی زیادہ ڈالرز بنتے ہیں تو ویورز یہ تھے وہ چینل جن پہ کم ویوز آتے ہیں اور زیادہ ڈالرز بنتے ہیں کیوں زیادہ ڈالرز بنتے ہیں کیونکہ ان پہ کافی زیادہ مہنگے ایڈز لگتے ہیں تو ویورز اب بات کرتے ہیں نمبر ون کیٹیگری جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی تھی اگر ویوز بہت زیادہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ڈالرس بنتے ہیں تو ویورس ان میں کون سے چینل ہوتے ہیں جیسے انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ فنی چینل ہو گئے کیونکہ اس طرح کے جو چینل ہوتے ہیں لوگ کافی زیادہ دیکھتے ہیں اب آپ ویلو آ کے چینل دیکھ لیں ان پہ کافی زیادہ ویوز آتے ہیں ککنگ والے چینل دیکھ لیں ان پہ بھی کافی زیادہ ویوز آتے ہیں پاکی اس طرح کے جو بھی چینل آ جاتے ہیں یعنی کہ جن چینل پہ زیادہ ویوز آتے ہیں جن چینل کی زیادہ demand ہے وہ چینل بھی کافی زیادہ یوٹیوب سے پیسہ کما جاتے ہیں تو ویورز اب لاس پہ وہی بات کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اپنا interest دیکھنا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کیٹیگری والے یا یہ چینل والے کافی زیادہ پیسہ کمارے ہیں ان کے چینل پہ کافی زیادہ ads لگتے ہیں اگر اس چیز میں آپ کو interest نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی پیسہ نہیں کما پائیں گے کیونکہ جو ساری کی ساری بار ڈیپینڈ کرتی ہے نا وہ انٹرسٹ پہ کرتی ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا آپ اچھے سے اچھا کنٹینٹ بنائیں گے تو اس لیے آپ نے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اگر اس فیلڈ میں اس کیٹیگری میں پیسہ کم ہے پھر بھی آپ وہاں سے کافی زیادہ پیسہ کما جائیں گے صرف اور صرف انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے تو ویورن سے یہ تھے تین کیٹیگری کے ریلیٹر چینل جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ ان پہ کام شروع کرتے ہیں دوہزار چوبیس میں آپ کو یوٹیوب سے دھیروں سارا پیسہ کمانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر آپ ریگولر کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں آپ اپنا کنٹینٹ کوالٹی کے بناتے ہیں لوگوں کو آپ کی ویڈیو کو دیکھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ابھی آپ یوٹیوب سے کافی زیادہ پیسہ کما پائیں گے تو ویورنز امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ